اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کی نافرمانی پائی جاتی ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی صحیح ابن حبان کی حدیث ہے صحیح درجے کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہو یسلون علی المتسحرین سحری کا حکم دیا گیا اس کا فائدہ ایک یہ بتلایا گیا کہ برکت نازل ہوتی ہے دوسرا فائدہ یہاں پر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمتیں بھیجتے ہیں رحمتوں کی دعائیں فرشتے کرتے ہیں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے ان لوگوں پر جنہیں اللہ تعالی نے سحری کرنے کی توفیق دی عرباب ابن ساریہ رضی اللہ عنہ سے مروی سنن ابی دعوت کی صحیح درجے کی حدیث ہے کہ دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیس سحور کہ اس صحابی کو عرباب ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی دعوت دی سحری پر دعوت دی اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی لوگ جہاں پر افطار کرانے کا احتمام کرتے ہیں وہی پر سحری کی دعوت کا بھی احتمام کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سحری پر مدرع کیا سحری کی دعوت دی اس کے بعد نے فرمایا حَلُمَّ إِلَى الْغِذَاءِ الْمُبَارَكِ اے علماء چلو آو آگے دلو سحری کے غذا کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک غذا سے تعبیر کیا برکت والی غذا قرار دیا سحری کو اسی طرح سنن نسائی میں صحیح درجے کی حدیث ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں دخلتو على النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو يتسحر کہ میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سحری کرتے وقت داخل ہوا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا برکہ سحری باعث برکت ہے سحری موجب برکت ہے انہا برکہ اعطاکم اللہ ایہ فلا تدعوہ اللہ نے تمہیں دی ہے یعنی برکت کمانے کا ایک ذریعہ سحری رکھا ہے لہذا تم فلا تدعوہ احادیث پر غور کیجئے سحری کرنے کا حکم دیا گیا تسحر سحری چھوڑنے سے روکا گیا فلا تدعوہ سحری کے فوائد بتلائے گئے اور کہا گیا انہا برکہ باعث برکت ہے اور یہ بات بتلائی گئی کہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحْرِينَ سعادت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے فرشتوں کی دعاوں کے مستحق ہوتے ہیں اگر کوئی آدمی بغیر کسی عذر سحری کو چھوڑ لہا ہے تو یہود و نصارہ سے مشابہ قرار بیا گیا اس آدمی کو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی مسند احمد میں حسن درجے کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا السحور کن لہو برکہ سحری پوری کی پوری مکمل باعث برکت ہے کیا مطلب ہے اس کا سحری کا وقت باعث برکت ہے انسان جب اٹھ کر اللہ کے آگے دست فوال دراست کرتا ہے اس کی دعا قمول کر لی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ساتوے آسمان پر دنیاوی آسمان پر آتے ہیں صحیح مسلم میں ابو حریر رفی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے اور مطاربہ کرتے ہیں قام ہے دعا کرنے والا فا استجیب لہ میں اس کی دعا کو قبول کر لوں گا قام ہے رحمت کا طلبگار مغفرت کا طلبگار من يستغفرونی فاغفر لہ میں اسے بخش دوں گا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے سحری کا وقت باعث برکت ہے سحری میں اٹھنے والے لوگ اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہوتے ہیں السحور کلہ برکہ سحری میں استعمال کی جانے والی غزہ باعث برکت ہے السحور کلہ برکہ فلا تدعوہ لہذا تم سحری کرنا مت چھوڑو وَلَوْ اَنْ يَجْرَعَا أَحَدُكُمْ جَرْعَكَ مِّمَّا اگر کوئی آدمی اس قدر مجبور ہو جائے وقت کی تنگی کے باعث یا مفلسی کے باعث یا کسی اور سبب کے باعث سحری کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے اگر ایک گھوٹ پانی ہی صحیح جَرْعَكَ مِّمَّا اگر ایک گھوٹ پانی ہی صحیح وہ پی کر سحری کر سکتا ہے تو وہ اس آدمی کو چاہیے کہ ایک گھوٹ پانی پی لے اور سحری کا احتمام کرے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سحری نہ کرنے سے روکا سحری نہ کرنے والوں کو یہود و نصارہ سے مشابہ قرار دیا اور سحری کرنے والوں کے لیے بے شمار فضیلتیں اور برکتیں بتلائی گئی ہیں سحری کے بارے میں جب ہمیں چند باتیں معلوم ہو گئی تو افطار کے بارے میں بھی چند باتیں معلوم ہونا چاہیے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی جامع ترمیزی کی حسن درجے کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفتر قبل ان یصلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز ادا کرنے سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے آج کتنے ایسے مسلم تاجر ہیں کتنے ایسے مسلم کاروباری لوگ ہیں جو بغیر افطار کیے مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں وقت ہو جاتا ہے محض ان کی مشغولیت ان کا کاروبار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو ادا کرنے پر مانع رکاورت بنتا ہے لیکن سنت یہ ہے کہ نماز پرنے سے پہلے مغرب کی نماز پرنے سے پہلے افطار کر لینا چاہیے غروب آفتاق کا وقت ہوا افطار کر لینا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میسر ہوتے کھجور کی ایک قسم ہے جو رتب کہلاتی ہے سبز رنگ کا کھجور ہوتا ہے زرد رنگ کا کھجور ہوتا ہے پیلے رنگ کا کھجور ہوتا ہے آدھا گھلا ہوا کھجور ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا رنگ چاکلیٹی ہو جاتا ہے اور آدھا تکچا کھجور ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ پیلہ پن باقی رکھتا ہے اپنے اندر یہ کھجور رتب کہلاتا ہے اگر کسی کو یہ کھجور میسر ہو تو اس پر افطار کرنا چاہیے یہی سنت ہے یہی افضل عمل ہے فَإِن لَمْ تَكُمْ رُطَبَاد اگر یہ کھجور میسر نہ ہو سکے فَتْهَمْرَا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام کھجوروں سے افطار کر لیا کرتے تھے عام کھجوروں سے افطار کر لیا کرتے تھے فَإِن لَمْ تَكُمْ اگر رُطَب بھی نہ ہو عام کھجور بھی نہ مل سکے وقتِ نبی کا افضل البشر کا خیر البشر کا افضل الانبیاء کا وقتِ مسلمانوں کے حاکم کا یہ حال دیکھئے کہ کئی ایسے روزیں گزرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں ایک کھجور بھی میسر نہیں ہو سکا فَإِن لَمْ تَكُمْ حَسَاحَسَوَاتٍ مِّمْ مَا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے چنگھوکوں پر افطار کر لیا کرتے تھے اسی طرح سنت یہی ہے اگر کوئی آدمی سفر کی وجہ سے اسے کھجور نہ مل سکے یا غربت کی وجہ سے اسے کھجور نہ مل سکے یا کسی اور سبب سے اسے کھجور نہ مل سکے تو خالی میں ہی رہنا چاہیے بلکہ پانی کے گھونٹوں پر ہی سہی افطار کر لینا چاہیے یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی صحیح ابن خزیمہ کی صحیح درجے کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بَيْنَا أَنَنَائِمْ اس اثناء میں کہ میں محوے خواب تھا نین کی حالت میں تھا خواب دیکھ رہا تھا اِذْ اَتْاَنِي رَجُلَان میرے پاس دو آدمی آئے فرشتے آدمیوں کی شکل میں آئے فَأَخَذَا بِذَبْعِي میرے اس بازو کو پکلے فَأَتْيَا بِي جَبَلًا وَعِرًا وَا انتہائی خوفنات پہار کے پاس یہ دونوں آدمی مجھے لے کر آئے اور اس کے بات کہنے لگے اِسْعَدْ اے محمد اس پہار پر چرو اِسْعَدْ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنِّي لَا اُطِقْ میں اس خوفنات پہار پر چاو نہیں سکتا اِنِّي لَا اُطِقْ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے فرشتوں نے کہا ان دو آدمیوں نے کہا اِسْعَدْ اِنَّا سَنُسَهْلُهُ لَكْ چلیے ہم آپ کے لئے آسانیہ پیدا کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سعید میں چڑا اس پہار پر چڑا حتی اذا کنت فی سوائل جبل جب میں اس پہار کے درمیانی حصے پر پہنچ گیا فَإِذَا بِأَصْوَاتٍ شدیدہ انتہائی شدید آوازیں مجھے آنے لگی شدت کی آوازیں مجھے آنے لگی فَقُلْتْ مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتِ تو میں نے ان دونوں آدمیوں سے دریافت کیا یہ کیا آوازیں ہیں شدت کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں تو ان دونوں آدمیوں نے جواب دیا ہَذَهِ هَذَا عُوَاءُ أَهْلِ النَّارِ جہنمیوں کی یہ آواز ہے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ لفظ عُوَاء یہ لفظ کتوں کے بھوکنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے بھیلیوں کی آواز کے لئے استعمال کیا جاتا ہے درندوں کے لئے یہ تعبیر استعمال کی جاتی ہے تو جہنم